کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے سمیں میں ہسپتال کے اندر شادی ہو سکتی ہے نکاح ہو سکتا ہے یوں تو آپ نے اکثر جو ہے ڈراموں کے اندر یعنی سیریلز کے اندر اور فلموں کے اندر جو ہے ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی جہاں پر جو ہے پتا اپنی بچیوں کی شادی جو ہے ہسپتال میں کرا دیتا ہے کیونکہ اس کے آخری اچھا جو ہے وہی ہوتی ہے کچھ ایسی ہی گٹنا جو ہے بھارت کے اندر اس سمیں گٹی یہ تمام جانکاری جو ہے ہم آپ کو ٹیلر کے مادیوں سے دینے کی کوشش کریں گے اور اگر ان تصویروں کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آئیے جانتے ہیں کہ تمام پوری جانکاری جو ہے وہ کیا ہے کیا جو ہے ان تصویروں کے پیچھے کا سچ ہے نوزکار میں پتاگار راج کمار اور آپ سب نے دیکھنا شروع کر دیا ہے ٹیلر آپ تمام لوگوں کو بتا دیں کہ ایک باپ نے اپنی دو بیٹیوں کی شادی جو ہے ہسپتال کے اندر جو ہے وہ کرانا گوارہ سمجھا اور وہ اس وقت جب اسے لگا کہ اب اس کی بیماری کی ستتی جو ہے وہ اور خراب ہوتے جا رہی ہے آپ تمام لوگوں کو بتا دیں کہ مولانا نے ہسپتال کے آئی سیو کے اندر آ کر جو ہے وہ نکاح پڑھوایا اور بعد میں یہ بھی کہا کہ میرے لیے یہ لمحہ جو ہے ہمیشہ یادگار رہنے والا ہے کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں یہ پہلی بار ایسا کیا ہوگا کہ جب آئی سیو کے اندر جو ہے وہ نکاح مجھے پڑھنا پڑا ساتھی میں آپ تمام لوگوں کو بتائیں گے کہ کیا کچھ جو ہے وہ پوری کہانی ہے کیا کچھ جو ہے وہ پورا مسئلہ ہے آپ تمام لوگوں کو بتا دیں یہ معاملہ یوپی کی راجزانی لکھنو کا ہے جہاں پر ایک بیمار پتہ ہسپتال میں برتھی ہو جاتا ہے اور کچھ بیماریوں سے جو ہے وہ جوز رہا تھا جب ڈاکٹر نے علاج پکریہ جو ہے اس باپ کی شروع کی تو اس کے بعد جو ہے حالت میں صدار کی جگہ جو ہے حالت اور بھی زیادہ جو ہے وہ بگڑتی رہی اور آپ تمام لوگوں کو بتا دیں کہ اس کی دو بیٹیاں تھی دونوں بیٹیوں کی شادی جو ہے وہ تیہ تھی یعنی جون بائیس کو جو ہے ان بیٹیوں کی شادی ہونے والی تھی لیکن پتہ کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہونے کے چلتے جو ہے بیٹیوں نے اس صاف طور پر کہا تھا کہ ہم جو ہے تب تک شادی نہیں کریں گے جب تک پتہ کی حالات میں جو ہے وہ صدار نہ آئے یا جب تک پتہ جو ہے وہ گھر نہ آ پائے اس کے بعد جو ہے تمام پرکریہ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اور ساتھی میں جب یہ پتہ جو ہے پتہ کو بھی لگتا ہے پتہ کے ہسپتال کے اندر جو ہے علاج چل رہا تھا اور علاج کے بعد ان کی حالت جو ہے اور بگڑتی جو ہے وہ جا رہی تھی جس کے چلتے ان کی دلی اچھا دلی کامنا یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی جو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے ہو جائے اور وہاں دوسری اور بیٹیوں نے منع کر دیا تھا کہ جب تک جو ہے پتہ سواست ہو کر گھر نہیں لوٹتے تب تک جو ہے ہم شادی نہیں کریں گے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ معاملہ اتر پردیش کی راجزانی لکھنو کا ہے جہاں پر ایک باپ اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کی اچھا جو ہے وہ ہسپتال میں ظاہر کرتے ہیں اور اس شخص کا نام اس پیشنٹ کا نام محمد اقبال ہے ان کی عمر لگ بگ 51 سال کی ہے اور یہ لکھنو چوک کے رہنے والے ہیں جو بھی خبروں کے اور سورسز کے متاثر جو ہے وہ نکل کر سامنے آیا ہے اور یہ میں نے آپ کو کہا کہ لکھنو چوک کے جو ہے وہ رہنے والے ہیں اور جب یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہوئی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کس طریقے سے وہ ہسپتال میں جو ہے وہ برتھی ہوتے ہیں اور جس ہسپتال میں وہ برتھی ہوتے ہیں وہ ایرا میڈیکل کالیج جو ہے وہ لکھنو کے اندر ہے وہاں پر جو ہے انہیں آئی سیو میں برتھی کیا جاتا ہے اور آپ تمام لوگوں کو بتا دیں کہ جس سمیں جو ہے انہیں لگا کہ ان کی بیماری کی حالات جو ہے وہ اور بگڑتی جا رہی ہے ان کی طبیت اور خراب ہوتے جا رہی ہے تو انہوں نے جو ہے وہ ہسپتال میں اپنی اچھا جو ہے وہ ظاہر کی اس کے بعد جب یہ تمام جانکاری جو ہے ہسپتال کے اچھ لوگوں کے پاس پہنچی جو ہسپٹل کے پرنسپل تھے جب ان تک جو ہے یہ بات پہنچی انہوں نے بھی اس بات کو نظر انداز نہ کرتے ہوئے پیتا کی باوناؤں کو سمجھا اور انہیں انومتی دے دی آپ تمام لوگوں کو بتا دیں کہ جہاں ایک اور آئی سیو کے اندر دو لوگوں سے زیادہ لوگوں کو انومتی جو ہے وہ نہیں دی جاتی وہیں پر جو ہے ایک پریوار کی شادی جو ہے وہ وہاں پر ہو جاتی ہے اور یہ تصویریں جو ہے اس سمجھ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جب یہ پوری پرکریہ جو ہے وہ وہاں پر ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد لوگوں نے جو ہے بہت سرائے اس ویڈیو کو بہت پیار دیا آپ تمام لوگوں کو بتا دیں کہ مولانا کے ساتھ ساتھ میں دو بیٹیا ان کے دو شوہر اور پریوار کے دو دو لوگ بھی جو ہے وہ وہاں پر شامل رہے پتا کے چہرے پر جو ہے جو خوشی ہے وہ خوشی دیکھنے لائک ہے اور جس طریقے سے ہسپٹل کے رجیم نے سمجھا ہسپٹل کے سٹاف نے یہ وہ بھی جو ہے تعریف قابل تعریف ہے اور آپ تمام لوگوں کو بتا دیں کہ مولانا سمیتھ تمام وہ جو بیٹیاں تھیں ان کے جو شوہر تھے جو پریوار سے وہاں پر لوگ آئے ہوئے تھے سب نے جو ہے اپرین پین کر جو ہے اس شادی کو مکمل کیا اور اس کے بعد جو ہے مولانا کا یہ صاف طور پر کہنا تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں میری یہ پہلی ایسی شادی ہے جو میں نے ہسپتال کے اندر جو ہے وہ پڑی ہے اس کے بعد جو ہے گھر پریوار کے چہرے پر جو ہے وہ پوری خوشی تھی بیٹیوں کو جو ہے وہ ودا کر دیا گیا حالانکہ باپ جو ہے وہ ابھی بھی ہسپتال میں ہے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے ابھی بھی جو ہے ہسپتال کے اندر چل رہا ہے اور یہ کہانی ہے اس باپ کی جو خود زندگی اور موت کے بیچ جوج رہا تھا لیکن اسے اپنی بیٹیوں کی پوری چنتہ جو ہے وہ ستائے جا رہی تھی اور آپ تمام لوگوں کو کیا لگتا ہے ضرور کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجئے گا کہ کس طریقے سے ایک باپ کی منوکامنا جو ہے وہ ہسپتال پریمسیز نے جو ہے وہ پوری کی اور آئی سی او کے اندر جو ہے اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کیا نکاح جو ہے وہ مکمل کیا آپ تمام لوگوں کو اس پر کیا لگتا ہے ضرور کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجئے گا فیلال کے لیے تنا ہی دیجئے راج کمار کو ازازت بنے رینٹی الار کے ساتھ جائے ہن جائے بارت انقلاب زندہ بار